بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے گلے کا بہت ہی خوبصورت اور وائرل نیک ڈیزائن اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ الجائیں کہ نہیں ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا فل واج کرنا ہے تو یہ دیکھیں چیپی بکرم کا جو میرے پاس پیس ہے اس کی چڑھائی ہے ڈبل میں ساڑھے پانچ انچ اور اس کی لمبائی ہے ساڑھے ستارہ انچ اور ہم یہاں سے پہلے اس کے ریب نکالیں گے یہاں پہ سیدھی لائن لگائیں گے اس کے بعد ہم گلے کا پھیلاؤ رکھیں گے میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں چار انچ آپ اپنی مرزی کے حساب سے ساڑھے تین انچ تین انچ جتنا آپ نے گلہ پہننا اتنا آپ گلہ رکھ سکتی ہیں تو میں نے چار انچ پہ ایک نشان لگا دیا ہے لمبائی بھی میں نے رکھا ہے پانچ انچ کیونکہ گول گلہ جو ہوتا ہے وہ پھیلاؤ ہوتا ہے تو میں نے پانچ انچ اس کے لمبائی رکھی ہے آپ اپنی مرزی کے حساب سے آپ اس کی گہرائی زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں تو یہاں پہ میں نے سیدھی لائن لگا دی ہے یہاں سے بھی سیدھی لائن لگا دی ہے اب ہم اس کی پیاری سے اس کی گلائی دیں گے یہاں پہ راؤن شیپ دیں گے ایسے راؤن شیپ دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہم نے سلٹ کا نشان لگانا ہے تو یہاں پہ ہم نے سلٹ کا نشان رکھا ہے ساڑھے دس انچ آپ نے گھور سے دیکھنا ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا بہت آسان طریقہ ہے میں آپ کو اس نشانوں میں الجھاؤں گی نہیں بہت ہی آسانی سے بتاؤں گی تو یہ دیکھیں جو میں یہاں پہ لیس لگا رہی ہوں تو اس لیس کو رکھیں گے آپ نے جوائنٹ لیس لگانی ہے پھر بھی سائز کرنا ہے تو میں یہاں پہ ڈبل یہ والی جو لیس ہے شڈر لیس ہے میں باہر بھی اسی کا استعمال کروں گی اور اندر بھی یہی لگاؤں گی تو یہاں پہ آپ نے لیس کو نابتے ہوئے اس کا مارجن رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک لائن لگا دینی ہے لائن لگانے کے بعد ہم یہاں سے پہلے کٹنگ کریں گے ہم سارے نشان نہیں لگائیں گے اسی لیے آپ کو الجن ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی یہاں پہ ہم پہلے کٹنگ کر دیں گے اس کے بعد ہم دوسرا ڈیزائن تیار کریں گے تو پلیز ویڈیو کا آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا فل واج کرنا ہے چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں آپ کو اسی طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہوں گی پہلے محصول ہوں گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس گلے کی پلین یہ دیکھیں سلٹ والا گلہ نارملی آپ نے پہلے کٹ کر لینا یہ دیکھیں نارمل گلہ جیسے ہم سلٹ والا گلہ کٹ کرتے ہیں ایسے اپنے گلہ کٹ کرنے کے بعد اب میں نے پہلے سے اس کی پتٹی تیار کر کے رکھی ہے جو اس ہم نے پتٹیوں کا نشان بنانا ہے تو یہ دیکھیں پتٹی کا میں آپ کو سائز بتا دیتی ہوں دو انچ کی لمبائی ہے اور اس کی چڑائی ہے دیکھیں ایک انچ سے ایک زرہ سے ایک لائن کم ہے ایک انچ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ والی پتٹ آپ نے پہلے کٹ کر کر رکھنی ہے یہاں پہ سلٹ والے جگہ سے ہم نے دو انچ کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں دو انچ کا نشان لگانا ہے یہاں سے پھر لینا ہے ایک لائن یہاں پہ کم میں لے رہی ہوں ایک انچ کی یہ دیکھیں ایک انچ کم آپ نے لینا ہے پھر آپ نے یہاں پہ یہ باری جو پتی ہے یہاں پہ اس کو رکھنا ہے ایسے سیدھا اس لائن پہ بلکل آپ نے پتی کو سیدھا رکھنا ہے اور اس کو ہم ٹریس کریں گے ایسے ہم لائن بنا دیں گے میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتا رہی ہوں جتنے بھی چینل پر طریقے بتایا جا رہے ہیں یہ بہت مشکل بتایا جا رہا ہے لیکن یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اب ہم نے ایک پتی کا نشان لگاتے ہوئے دوسری پتی کو ہم نے رکھنا ہے ایسے اور یہاں پہ آدھا انچ کا ہم نے گیپ رکھنا ہے اس طرف سے بھی آدھا انچ کا گیپ اور دوسرے طرف سے بھی آدھا انچ کا گیپ اور یہاں سے آپ نے سائز کرنا ہے یہاں پہ جو میں نے انچ سٹیب رکھی ہے پتی جو ہے آپ کے نشان سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے یعنی کی جو سلٹ کا نشان ہے اسے پتی کی نوک آگے نہیں بڑھنی چاہیے پھر ہم اس پتی کو ایسے ٹریس کر دیں گے ایسے ٹریس کرنے کے بعد ہم دوسری طرف یہی پتی رکھیں گے گیپ کا آپ نے اچھا خاصا خیال رکھنا ہے کیونکہ جو گیپ ہے یعنی کی اس کی جو چڑائی ہے اس میں جو گیپ رکھے ہیں خوبصورتی ساری اسی کی ہے جتنا آپ نے یہاں سے گیا لائن کے پیچھے گیپ رکھا ہے اور دوسری طرف سے بھی آپ نے اتنا ہی گیا آپ دونوں طرف سے رکھنا ہے اور پھر اس پتی کو ٹریس کرنا ہے پلیز کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا آپ ایک ہی بار اس کو سمجھ لیں آپ کو بہت ہی اچھا طریقہ آ جائے گا یہاں پہ میں نے دوبارہ پتی کو ٹریس کر دیا تو یہ دیکھیں ہمارا جو ایک طرف کا ڈیزائن ہے وہ بن چکا ہے اب یہاں سے ہم لیں گے سائز لیں گے سوہ انچ کا سوہ انچ کا ہم نشان لگائیں گے یہاں سے اب یہ نشان لگانے کے بعد ہم نے یہ پتی لینی ہے اور اس کے سامنے ایسے ہم نے جیسے ہمارے گلے کی گلائی ہے اسی طرف ہم نے پتی کو یہ نوک کو رکھتے ہوئے یہاں پہ اتنا سا گیپ دیتے ہوئے یہاں سے بھی آدھا انچ کا گیپ ہوگا اور نیچے سے بھی ہمارا آدھا انچ کا گیپ ہے تو یہاں پہ ہم نے اس پتی کو ایسے ٹریس کر دینا ہے یاد رہے کہ جس طرح ہمارا جو گلہ ہے جس طرح راؤنڈ شیپ میں جا رہا ہے پتی کی نوک بھی اسی سائیڈ پہ ہوگی پھر آپ نے یہاں پہ دوسری پتی رکھنی ہے ایسے لیکن آپ نے پہلے اس ڈیزائن کا جو گیپ ہے ناپ لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو گیپ جتنے پوائنٹ آ رہا ہے وہاں اور آپ نے اتنے ہی پوائنٹ ناپتے ہوئے آپ نے یہاں پہ یہ والا گیپ جو ہے اتنا ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آدھائیں سے دو پوائنٹ زیادہ ہے تو یہاں پہ پھر پتی کو ہم ایسے رکھیں گے گیپ کا خیال کرتے ہوئے پھر ہم اس کو ٹریس کر دیں گے دیکھیں نورملی آپ نے گلہ جو ہے وہ کٹ کر لیا پھر آپ نے پتیوں کو ٹریس کر لیا یہاں پہ پھر ہم اسی طرح لیں گے جیسے ہم نے پہلے لیا تھا ایک لائن یہاں سے ہم نے کم لی ہے تو ایک انچ کا نشان ہم نے لگایا ہے ایک ڈوٹس لگایا ہے اب یہاں پہ ہم سیدھی لائن لگا دیں گے اس کا درمیان برابر کریں گے برابر کرتے ہوئے پھر ہم اس کی نوک کو ایسے رکھیں گے پتی کو بلکل درمیان میں آنی چاہیے پھر ہم اس پتی کو ٹریس کریں گے ایسے اس پتی کو ہم نے ٹریس کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ والا جو گیپ ہے اس پہ سیدھی لائن لگائیں گے ایسے سکیل سے بلکل یہ لائن آپ نے پرفیکٹ سیدھی ہی لگانی ہے یہاں پہ دیکھیں آدھا ان سے ایک چو لائن ہے وہ ہلکی سی اوپر ہے تو اب اس گلے کی ساری خوبصورتی ہے اس کی کٹنگ یعنی کہ یہ گلہ ہم نے باہر کی طرف لگانا ہے اب اتنا ہی گیپ ہم نے یہاں پہ رکھتے ہوئے ادھر بھی لائن لگا دی ہے اب ہم اسی لائن کو فولو کرتے ہوئے اسی کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پہ بھی ایک لائن لگا دیں گے جتنی ہم نے اوپر لائن لگائی ہے اب اس لائن کو بھی ہم نیچے پورا کریں گے اب یہاں پہ بھی ہم نے اتنے ہی گیپ پہ لائن لگا دی ہے اب یہاں پہ ہم اس کی گلائی دیں گے جتنی ہم نے پٹی پہل نیچے ہم نے ٹریس کی ہے اتنی ہم نے سائز کی گلائی دینی ہے اور یہاں پہ بھی ہم اتنی گلائی دیں گے اب اس کے بعد ہم اس کے باہر والے جو ہے پتی کا حصہ ٹریس کریں گے یہ بھی آدھا اچھ کی دوری پر ہم نے یہ ٹریس کرنی ہے پتیاں یاد رہے کہ یہ بہت ہی پتیاں آپ نے پیاری کٹنگ کرنی ہیں کہیں سے بھی چھوٹی بڑی اور کہیں سے بھی نوک آپ کی چھوٹی بڑی نہ ہو کیونکہ اس کی گلے کی یہی خوبصورتی ہے کیونکہ ہم نے یہ گلہ باہر کی طرف اس کو لگانا ہے تو یہ گلہ خوبصورت کٹ ہونا چاہیے اس طریقے سے آپ نے یہ گلے کو سارے ایسے ٹریس کرنے کے بعد اب ہم اسی کٹنگ کریں گے پہلے آپ نے یہ گیپ رکھنا ہے پتی کے سامنے سے یعنی کہ پتی ہمارے گلے کے نیچے نہ جائے تو آپ نے لائن لگاتے ہوئے یہاں پہ اس والی سائر سے جہاں پہ پھول ہے وہاں والی سائر سے آپ نے گلے کو کٹ کرنا ہے ایسے اس طرف سے پھر یہیں پہ آپ نے کھڑے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سنگل کٹ کرنا ہے اس کو ایسے پورا کریں گے پھر اسی نشان پہ ایسے سیدھا کٹنگ کر دیں گے پھر ایسے یہ والی پتیاں ہم نے کٹ کرنی ہیں پلیس چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور آپ نے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کا بیچ والا حصہ جو ٹیس کیا ہوا ہے وہ والا کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہماری کٹنگ مکمل ہوگی ہے ابھی ہم اس کو پیسٹ کریں گے تو یہ میرے پاس کپڑا ہے اس کو ہم پہلے سیمپل وارٹر شاور سے ہم اس کو پریس کریں گے پہلے اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے یہ والا ہمارا جو گلے کا بیچ والا پینل ہے اس کو ہم رکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے گلے کا جو سائز ہے وہ بلکل ایکول ہوگا تو یہ دیکھیں ایسے ہم نے رکھتے ہوئے اس کو ایسے پیسٹ کرنا ہے پھر اس کو ہم نے رموو کرتے ہوئے پرفیکٹ شیپ میں پرفیکٹ کٹنگ میں سائز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے دونوں طرف سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پیسٹ کرنا ہے تاکہ سلائی میں یہ جو چیپی ہے ادھر ادھر نہ ہو دیکھیں پلین وارٹر شاوار اس کو لگاتے ہوئے پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے پریس کریں گے دونوں طرف سے یہ دیکھیں پریس ہو چکا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا اس کا مارجن چھوڑتے ہوئے تقریباً آدھا انچ کا ہم اس کو سارا کٹ کر دیں گے دیکھیں جیسے ہماری پتی ہیں اسی شیپ میں مارجن کا آپ نے خیار رکھنا ہے یہ نہ ہو کہیں سے کم کہیں سے زیادہ پھر آپ کو بہت مشکل ہوگی تو یہ دیکھیں ایسے مارجن کٹ کرتے ہوئے سارے ایسے کناروں پر ہم نے کٹ لگانے ہیں سبھی ہم نے کٹ لگانے ہیں کٹ لگانے کے بعد ہم اس کو پھر نیٹ کریں گے پھر ہم یہ والا حصہ بھی ایسے کٹ کریں گے تو یہاں پہ اپنے گوھر سے دیکھنا ہے کٹ لگانے یہاں پہ ہم نے جتنا کپڑا ہے وہ سارا کٹ کرنا ہے جتنا ہمارے چیپی بکرم ہے وہاں تک تو پھر یہاں پہ ہم نے جو گلائی کی ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں یعنی کہ قریب قریب کٹ لگانے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک بس جہاں پہ اپنے پتی کی نوک ہے وہاں پہ نہیں لگانے یعنی کہ وہ پھر کپڑا وہاں پہ بہت چھوٹا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے فیبرک گلو لگا لیں یا یہ والی گم سٹک لگا لیں تو اس سے ہم نے اپنے مارجن کو اس طریقے سے نیٹ کرنا ہے یہ لگانی بہت ضروری ہے اس کے بغیر یہ والا گلہ جو ہے وہ سلائی نہیں ہوگا کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ گلو سٹک لے لیں بس اپنے مارجن کو ہی کور کرنا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو پریس کریں گے یہ دیکھیں اچھے خاصے آپ نے یہ والی جو گلو لگانی ہے اور پھر یہ والی جو مارجن ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے ہاتھ سے پہلے پریس کرنے ہیں یہ دیکھیں کٹ دیکھ لیں میں نے کس طریقے سے لگائے ہیں ایسے آپ نے لگاتے ہوئے یہ والی جو مارجن ہے اس کو بٹھانا یہ دیکھیں اور پھر اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اسی طریقے سے ہم نے ساری پتیوں کو ایسے پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں نوک سے آپ یہ دھاگے وغیرہ سارے آپ اس طریقے سے آپ بٹھا دیں گی کور کر لیں گی یہ پریس ہو جائیں گے کوئی دھاگہ بھی نہیں نکلے گا اب باہر کی طرف سے آپ اس کی جو نوک بنانا سیکھ لیں ایسے آپ نے پہلے ایک طرف سے اس کا مارجن بٹھانا ہے پھر یہاں سے یہ والا کپڑا کٹ کرتے ہوئے پھر آپ نے ہلکی سی گم لگانی ہے پھر آپ نے پہلے ایسے اس کو موڑنا ہے ایسے پھر دوبارہ موڑیں گی تو یہ والا جو مارجن ہوگا وہ نوک کے باہر نہیں نکلے گا یہ دیکھ لیں اس طرح آپ نے تمام جو پھول ہے وہ ریڈی کر لینے ہیں اور پھر ہم نے سنٹر سے جو سلٹ ہے وہاں پہ ہم کٹنگ کریں گے ایسے دو کٹ لگاتے ہوئے اس والے مارجن کو بھی ہم نے ایسے بٹھانا ہے فیبرگلو لگاتے ہوئے ایسے اس مارجن کو ہم کور کریں گے طریقہ بہت آسان ہے آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے سکپ کہیں سے بھی نہیں کرنا اور اگر آپ کو میرا ہی طریقہ اچھا لگے تو مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتانا ہے کہ ہمیں آپ کا طریقہ کیسے لگا آسان لگا یا مشکل لگا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست میں نے اس کو نیٹ کر لی ہے اب ہم نے یہ والی فیبری گلو لگانی ہے لیس لگانے کے لیے یہ والی فیبری گلو استعمال کرنی ہے کہ یہ تھوڑی پکی ہے پھر ہم یہ والی فیبری گلو لگاتے ہوئے ہم نے لیس کو ایسے رکھنا ہے اگر جوائنٹ لیس ہے تو دونوں طرف آپ فیبری گلو لگائیں گی لیکن میں نے یہ والی لیس لگانی ہے ایک ہم کام چلائیں گے کیونکہ اکثر ہوتا ہے میچنگ بھی مشکل ہوتی ہے جوائنٹ لیس کی اور شیٹر لیس کی تو ہم اسی سے ہی کام چلائیں گے ہم دوسری طرف سے بھی یہ لگائیں گے ایسے تو ہمارا بہت اچھا ڈیزائن بن جائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لیس کو کور کر لیا ہے دیکھیں کتنی زبردست ہماری لیس لگ رہی ہے اب ہم پتیوں کے بیچ میں ہم جاما وار لگائیں گے تو یہ دیکھیں میرے پاس جاما وار کا پیچ ہے آپ اس میں نیٹ آپ اس میں اور گنزہ کچھ بھی لگا سکتی ہیں کپڑا بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں یہاں پہ جاما وار تھوڑی سی اچھی ہے شائننگ والی ہے اور یہ تھوڑا سا اکڑا ہوا کپڑا ہے تو اس میں میرے پاس پیچ ہے تو پیچ کو ہی میں کٹ کر لگاؤ گی ایسے پیچ کو رکھنا ہے ایسے لگاتے ہوئے تینوں پتیوں پہ پیس لگاتے ہوئے پھر آپ پیس کو کٹ کر دینا ہے مارجن چھوڑتے ہوئے پھر ہم پتیوں کو کٹ کر دیں گے باقی کپڑا جو فاتو کپڑا ہے اس کو نکال لیں گے اب دوسرے والا پھول جو ہے وہ بھی ہم اسی طریقے سے تیار کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے جامہ وارس کے نیچے لگا دی ہے کتنی زبردست لگ رہی ہے اب ہم شیڈر لیس باہر بھی استعمال کریں گے دیکھیں یہاں پہ ہم نے فیبرک لگائی اور ہم نے لیس پہ کٹ لگانے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کی لیس بہت ہی نیٹ لگے گی کہیں سے بھی لیس کھچی ہوئی یا اٹھ ہی نہیں آئے گی تو ہم نے اتنی سی گلائی کے لیے میں نے تین کٹ لگائے ہیں تو یہاں پہ اس لیس کو ایسے گھوماتے ہوئے ہم نے ایک پیس ہی لگانا ہے ہم دوسری طرف سے بھی ایسے ہی لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے یہ فیبرک گرو لگا دی اب ہم اس پہ لیس لگائیں گے ایس نے اس کے جو کونر ہے اس پہ بھی ہم نے کٹ لگانا ہے کٹ لگانے کے بعد پھر یہاں پہ ہم اس کو ایسے گھومائیں گے کٹ والی جگہ سے بہت ہی آسانی سے گھوم گی پھر ہم نے راؤنڈ والی جگہ سے بھی کٹ لگا لیے ہیں اور یہاں سے ہم ایکسٹرا لیس کو کٹ کریں گے اور اس کو پریس کریں گے سے کیا ہوگا ہماری لیس بھوت اس کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے چپک جائے گی تو یہ دیکھیں دونوں طرح سے ہمارا گلہ جو ہے کتنا نیٹ ہے یہ دیکھیں ہمارا گلہ تقریبا اس کا کام سارا ہو چکے ہے ابھی ہم اپنی شرٹ لیں گے اور ہم سلائی کر اس کو پلٹیں سیدھی طرف پہلے ہم رفلی سلائی لگائیں گے اپنے گلے کو جوڑیں گے اور پھر یہاں سے گلے کو گلائی کی شیپ میں سلائی کریں گے ایس سلائی کرتے ہوئے پھر ہم مارجن کٹ کر دیں گے ایس اب ہم نے ایک اکنش کے فاصلے پہ کٹ لگانے ہیں کٹ اتنے لگانے ہیں کہ آپ کی سلائی کا دھاگا نہ کٹ پھر اس کو پلٹیں گے پلٹنے کے بعد کناری پہ سلائی لگائیں گے اور پہلے ہم سلائی یہ والی لگائیں دیکھیں ہمارا جو کام ہے کتنا اچھا ہوا ہے سلائی میں آپ نے جلدی نہیں کرنی سلائی بہت ہی پیاری اور نیٹ سلائی آپ نے لگانی ہے تاکہ آپ نے جتنی میند کی ہے آپ کی سلائی بھی ایسے ہی ہو پھر ہم باہر کی طرح سلائی لگائیں گے اس طرف سے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پتیوں پہ سلائی چلانی ہے دیکھیں ایسے پلیز چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہم جو بھی گلہ بنا رہے ہیں جو ڈیزائن بنا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفیکیشن ملے سب سے پہلے آپ ڈیزائن بنائیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ